اس لیے اقل مند لوگ عامل سے پیدا ہونے والے سمرے کو ترک کر کے اور اسی دنیا میں تناسخ سے نجات پا کر فراغت کاملہ حاصل کرتے ہیں جب تیری اقل موہ روپی دلدل کو قطعی پار کر جائے گی تو ان باتوں کی طرف سے تُو اکتا جائے گا جو کہ تُو نے سنی ہیں اور سننے والا ہے ترہ ترہ کی باتوں کو سننے سے پریشان ہوئی تیری اقل جب مراقبے میں مہو ہو جائے گی تب تُو یوگ کو حاصل کرے گا ارجن نے کہا اے کیشف اس شخص کی کیا پہچان ہے جس کا دل مطمئن ہو اور مراقبے میں مہو ہو مطمئن قلب والے کس طرح بولتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں شری بھگوان نے کہا اے ارجن جب کوئی شخص اپنے دل کو تمام خواہشات سے خالی کر لیتا ہے اور اپنی روح سے روح میں خوش ہو کر رہتا ہے اسی کو ساکن اقل رکھنے والا کہا جاتا ہے جو دکھ سے دکھی نہ ہو اور سکھ سے جس کو رغبت نہ ہو محبت خوف اور غصہ جس سے چھوٹ گئے ہوں اسے مطمئن اقل والا عارف کہا جاتا ہے سب باتوں سے جس کا دل بے تعلق ہو گیا ہو اور برا یا بھلا جو کچھ بھی آ پڑے اس سے جس دل میں رنج یا خوشی بھی نہیں ہوتی ایسے شخص کی اقل مطمئن ہوتی ہے اور جس طرح کچھوا اپنے آزاق کو سمیٹ لیتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص اپنے حواظ کو اشیاء حواظ سے بچاتا ہے وہی اقل مطمئن رکھتا ہے پرہیزگار شخص سے اشیاء حواظ دور ہو جاتی ہیں لیکن ان کا ذائقہ باقی رہتا ہے خدا کے مشاہدے کے بعد یہ بھی فنا ہو جاتا ہے اے ارجن خواہشات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کے دل کو بھی یہ نفس جبرن اپنی مرضی کے مطابق اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس لیے ان سب خواہشات کو روک کر یوگ ہی میں لگا ہوا اور خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو کر رہ جانا چاہیے اس طرح جس کی خواہشات اپنے قابو میں ہو جائیں اسی کی عقل متوازن ہے جب کوئی شخص اشیاء حواس پر غور کرتا ہے تو ان سے انس ہو جاتا ہے انسیت سے آرزو پیدا ہوتی ہے اور خواہش پوری نہ ہونے سے غصہ پیدا ہوتا ہے غصے سے غفلت اور غفلت سے قوت یاد داشت برباد ہو جاتی ہے قوت یاد داشت برباد ہونے سے عقل ختم ہو جاتی ہے اور عقل کی بربادی ہونے سے سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے لیکن جس کا دل جس کے قابو میں ہے وہ شخص جو اپنے آزاد حواس سے جو نفرت اور رغبت سے بالاتر ہو گیا ہے اور جس کی روح منظم ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے دل صاف ہونے پر اس کے سب دکھوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس خوش دل شخص کی عقل جلد ہی اچھی طرح قائم یعنی متوازن ہو جاتی ہے کسی غیر متوازن شخص کے لیے عقل محض نہیں ہوتی اور نہ غیر متوازن شخص کو توازن حاصل ہوتا ہے ایسے شخص کو راحت اور مستقل اعتقاد نہیں رہتا جسے راحت اور سکون نہیں اسے مسرت اور راحت کہاں سے ملے گی اس لیے اے مہاباہو ارجن جس کے حواس مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہیں اور جس نے اپنے حواس کو اشیاء حواس سے ہٹا لیا ہے اس کی ہی عقل متوازن ہے جو چیز دوسروں کے لیے راحت ہے وہ ایک متوازن شخص کے لیے بیداری کا وقت ہے اور حق میں عارف کے لیے وہ وقت خواب ہے جو دوسروں کے لیے بیداری کا وقت ہے وہی شخص اس دنیا میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے جس میں جملہ خواہشات اس طرح سما جاتی ہیں جیسے سمندر میں دریا سما جاتے ہیں جو باوجود یہ کہ پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن ساکن رہتا ہے نہ تاکہ وہ جو خواہشات کا شکار ہے جو شخص تمام خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور بغیر حرص تمہ کے آگے بڑھتا ہے جو خودغرضی اور تکبر سے خالی ہے وہی راحت و سکون حاصل کرتا ہے ارجن نے کہا اے جناردن جب آپ کی نظر میں علم عمل سے افضل ہے تو پھر اے کیشف مجھے ہولناک عمل یعنی جنگ میں کیوں لگاتے ہیں آپ متضاد باتیں کر کے میری عقل کو بھرم میں ڈال رہے ہیں اس لیے ایک بات کو تیش ادا کر کے بتائیے جس میں میری بھلائی ہو اس طرح ارجن کے پوچھنے پر بھگوان شری کرشن مہراج بولے اے گناہوں سے مبررہ ارجن میں نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں دو راستے ہیں صرف راستے راستے